بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو امبیکہ راو کی موت کی وجہ اور زندگی کے کچھ فیکٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے امبیکہ راو ایک ہندوستانی اداکار جو متعدد جنوبی ہندوستانی فلموں اور سیریز میں اپنے کام کے لئے جانی جاتی ہیں 27 جون 2022 کو گردے کی خرابی کے باعث انتقال کر گئی امبیکہ کی بدائش 1962 میں ہوئی اور 2014 کی محیلہ کانگرس کی قیادت کلارا سرسمانے کی تھی جو اس کی ماں تھی امبیکہ راو اپنی آخری سانس 27 جون 2022 کو کریلا ہندوستان کے ایک نیجی حسبتال میں لی راو اپنے دونوں گردے خراب ہونے اور جگر کی سروسز سے گردے کی خرابی کی وجہ سے اٹھنے سے کاثر تھی اس کا پیٹ پانی سے بھر گیا تھا چونکہ اسے ڈائلیسز اور عدویات کے لئے کافی رقم درکار تھی اس لئے اس کے دوستوں نے 2020 میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر مالی مدد کی درخواست کی تھی بہت سے جنوبی ہند کی مشہور شخصیات نے انہیں اچھے مقصد کے لئے چندہ دیا وبائی امراض کے دوران صورتحال مزید خراب ہو گئی جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتی گئی جس کے نتیجے میں بقاعدہ ڈائلیسز کے لئے مشکلات پیدا ہوتی رہی وہ کافی عرصے سے گردے کی خرابی میں مبدلہ تھی کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران صورتحال مزید حاصل سے نکل گئی جس کے نتیجے میں بقاعدہ ڈائلیسز کے لئے مشکلات پیدا ہوئیں امبیکہ نے اپنے اداکاری کیریئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا تھا اس کے بعد وہ دو سو سے زیادہ جنوبی ہند کی فلموں میں نظر آ چکی ہیں ملیالم فلم سے تھا جو ان کے کیریئر میں کافی دیر سے آئی اس نے بطور ہیروین ان کا کیریئر کا آغاز کیا تھا تاہم وہ چند ہی سالوں میں نیلتا مارا اور لجابتی جیسی فلموں کی وجہ سے ایک معروف اداکار بن گئی جو نہ صرف ملیالم بلکہ تمل اور کنٹر میں بھی نظر آئیں وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 63 سال تھی وہ ایک طلاق کی آفتہ عورت تھی اس کی ماں ملیالی ہے اور اس کا والد مراتھی ہے امبیکہ نے پہلے ہی ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے والد نے انہیں ان کے بہن بھائیوں کو آرٹسٹ میں کیریئر بنانے کی ازادی دی تھی امبیکہ نے پریم کمار مینن سے شادی کی جو ایک NRI تھا جو کہ امریکہ میں رہتا تھا 1996 میں ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد اس نے 2000 میں اداکار روی کانت سے شادی کر لی جو وہ بھی زیادہ تیر تک نہیں چل سکی وہ 2022 میں اپنے دوسرے شوہر سے عیدگی اختیار کر گئی تھی